بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پیسیں گے گرم مسالہ گرم مسالہ تمام کھانوں میں یوز ہوتا ہے اور اگر اس کو گھر پر ان مسالوں کے ساتھ پیس لیا جائے گھر پر پیس لیا جائے تو اس کے اندر جو خوشبو آتی ہے وہ باہر کے گرم مسالے میں نہیں آتی تو گرم مسالہ پیسنے کے لیے ہم نے یہ ہے زیرہ سفیز زیرہ فور ٹیبل سپون جس کو ہم نے ڈرائی روست کر لیا ہے اس کو اتنا جو ہے ہم نے ڈرائی روست کیا جب تک جب تک اس کے اندر سے خوشبو نہ آنے لگے جب خوشبو آئے تو آپ اس کو تار لیں اچھا جی اس کے اندر ڈالیں گے کالی میچ 1 ٹیبل سپون یہ ہے لوم 1 ٹیبل سپون اور یہ ہے دارچینی دارچینی کی دیکھیں جیسے یہ اسٹک ہے اس طرح ہی میں نے 15 اسٹک لی ہے اور پھر ان کو چھوٹا کر لیا ہے اچھا جی اس میں ہری لائچی جائے گی آٹ سے دس یہ ہری لائچی ہیں اور جو چھے ہیں یہ بڑی لائچی ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان کو پیسنا ہے ہم زیرہ ڈالیں گے اچھا یہ پیسنے کے بعد یہ موٹا موٹا ہوگا اس کو پھر چھانیں گے چھاننے کے بعد جو موٹا موٹا دردرہ سا ہوگا اس کو ہم نے دوبارہ پیسنا ہے اور پھر چھاننا ہے یہ ہم نے چھل کے سمیت ڈالی ہے اور ہری لائچی بھی ہم نے چھل کے سمیت ڈالی ہے یہ ہم نے گرم مسالے کو پیسا ہے دیکھیں اب میں اس کو چھنے میں ڈال کر چھان لوں گی تو جو باریک ہے وہ نیچے مکل لے گا جو موٹا ہے اس کو میں نے دوبارہ پیسنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو چھانا ہے تو یہ باریک جو ہے یہ ہم نے چھان کے الگ کر لیا اور یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں یہ موٹا ہے اس کو میں دوبارہ چلا لوں گی تو اپ ہی باریک ہو جائے گا اس کو پھر چھان لوں گی یہ ہم نے گرم مسالہ پیس لیا اور یہ بہت اچھا سا گرم مسالہ پیسا ہو گرم مسالہ ریڈی ہو گیا ہے گرم مسالہ پیس لیا ہم نے اچھا جی آپ اگر اس کو گھر پر پیس لیں تو ایک تو ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے ہر چیز کو ساف کر پیسا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور تمام کھانوں میں ہی یوز ہوتا ہے تمام کھانوں کے لئے ضروری ہوتا ہے ہم بزار سے لے تو لیں گے پیسا ہوا مل جائتا ہے ہمیں لیکن اس میں وہ خوشبو نہیں ہوتی تو آپ ذرا سے بس اس میں محنت ہے لیکن ہمیں ایک بہت اچھی اور صاف ستی چیز گھر میں مل جاتی ہے تو ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا